موسیقی بابا جیمز یہ تو بتا زوبی کو اتنے زیادہ ووٹ کے سی مر گئے اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ووٹ صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ صورت کی وجہ سے ملے ہوں مسٹر پی کے صورت لوگ صرف اس وقت نور کرتے ہیں جب صورت میں کوئی قصر ہو یار دیکھو اگر یہ سارے ووٹ خوبصورتی کی بیس پہ ملے ہوتے تو سب سے زیادہ ووٹ تو مجھے ملنے چاہیے تھے کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں مسٹر پی کے آپ کو خوبصورتی کی بیس پہ ووٹ ضرور ملتے اگر یہ شو سومالیا سودان سے لنکا یا کبوڈیا میں چل رہا تھا خوبصورتی اپنی عمر دیکھیں اپنی حرکتیں دیکھیں دیکھو جیمز میری ماں بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ اپنی عمر دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی عمر سے زیادہ مچور تھا اچھا چھا کہاں پہ دھیان دیں ورنہ آپ کے پوائنٹس کاٹ لوں گا پوائنٹس بھلا یہ پوائنٹس کیا ہیں جس طرح مہارانی نے آپ کو کھانا پکانے کا حکم دیا ہے جس طرح مہارانی نے مجھے آپ سب لوگوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا ہے سمجھنے کہ میں وزیر داخلہ ہوں نہیں نہیں یہ تو سرا سرا ظلم ہے یہ تو ظلم ہے میں اس ظلم کے خلاف دھرنا دوں گا پروٹسٹ کروں گا دھرنا دیں گے تو یہ لیں اب بھرنا پڑے گا آپ کو اوہ بابا جیمز بابا ایسے ایسے تو نہیں کرتے آپ ناراض ہونا ہو میں تو مزاک کر رہا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ کھانا پکانے والا کام مجھے نہ بھی ملتا تو میں نے پیسے دے کے بھی یہ اپنے زمیں لے لینا تھا اچھا ایسا کیا خواس ہے اس کھانے میں ارے بابا مہارانی زوبی کو خود جا کے پیش کرے گا تو سمجھو مہارانی اس کی کنیز بن جائے گی خبرداج اس کھانے میں ایسے رسی کو چیز میں رائی تو اے نہیں نہیں مجھے خواب میں پیر مشوق سائن آئے تھے پیر مشوق سائن یہ کون ہے پیر مشوق سائن کو نہیں جانتے وہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہیں وہ جب بھی خواب میں آکے مجھے کوئی چیز بتاتے ہیں نا وہ سچ ثابت ہوتی ہے اچھا اچھا کھانا بنانے کا آرڈر تو آدھا گھنٹا پہنے ملا تھا آپ کب سویا کب خواب آیا اے پکڑے گئے نا مستر پیکے ضروری نہیں ضروری نہیں کہ خواب صرف سوتے میں ہی آئیں خواب تو جاگتے ہوئے بھی آ سکتے ہیں ورنہ وہ آپ کو پتا ہے نا کہ میرا کہتی پھرتی ہے کہ میں نے آسکر ایوارڈ جیتنا ہے آسکر ایوارڈ جیتنا ہے یہ بھلا اس کے سونے والا خواب ہے یہ تو جاگنے والا خواب ہے مستر پیکے آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو آپ کے پیر میں شکس آئیں گی تو کیا ہی بات ہوگی اگر آپ کہیں تو یہ کھانا میں بنا لو جیمز بھائی دیکھیں آپ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں اب آپ کا کہا تو میں ٹال نہیں سکتا لیکن اگر کھانا آپ بنائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا آرام کریں گے آپ آپ آرام کریں گے اور سارا کام میں کروں گا جیمز بھائی دیکھیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اب آپ کو انکار کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا ویسے تو میں بابا تھکا ہوا ہوں لیکن آپ کے لیے میں آرام بھی کرلوں گا گوڈ لک جیمز گوڈ لک دیکھو نادیا اگر بگ بوس کو پتا چل گیا کہ ہم ان کے کبوتر لے کے باہر نکلیں تو بہت برا ہوگا آپ فکر کیوں کرتی ہیں بگ بوس نے خود ہی تو آپ کو مہرانی بنایا ہے مہرانی بنایا ہے کبوتر باز نہیں لیکن کوئی بھی مہرانی کبوتروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہاں ویسے جان وو کی فلمز بھی کبوتروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اوہو اب بھو گئیں وہ مگلیہ دور کی ساری فلمیں جن میں اکثر مہرانی کبوتر آزاد کرتی تھی لیکن وہ بھی غلط ہاں یاد ہے تو کیا میں کبوتر آزاد کروں آپ کو کسی کے اجازت کے ضرورت ہو رہی ہے جو دل میں آئے کریں اوکے اوہو یہ ٹھیک طرح سے آزاد نہیں ہوا یہ دیکھیں شکر ہے پورے دس دن کے بعد چانوکے حکوم کے لئے کوئی کام کی ہے اوہ تو تم نے کبوتر چلاکی سے آزاد کرائے ویسے مہرانی بننا بھی کتا بورنگ کام ہے انارکلی کی زندگی کتی بورنگ ہوتی ہوگی لیکن انارکلی مہرانی تو نہیں ایک کنیز تھی میری طرح ہاں کیا لیکن شہزادہ سلیم اس دور میں انارکلی کے ساتھ نہیں میرے ساتھ گانا گائے گا لیکن شہزادہ سلیم تو اس دور میں بھی گانا نہیں گا سکتا تھا وہ تو صرف گانے پر پرفارم کرتا تھا ہاں تو ہم پرفارم کرنا چاہیں گے شہزادہ سلیم کے ساتھ گانا لیکن شہزادہ سلیم ہے کون شہری ہے شہزادہ سلیم اس کو یہاں حاضر کیا جائے لیکن وہ حاضر نہیں ہو سکتا کیوں؟ یہ ہمارا حکم ہے شہزادہ سلیم پتہ شہری تو بردند ہو رہا ہے کیا؟ ہمارا حکم ہے کہ شہزادہ سلیم حاضر ہو امی قسم لیلا مجنو کی یہ پیر ماشوک سائی کون ہے بتا دے بے سورما بھائی یہ کوئی پوچھنے کا طریقہ ہے بابا پیر سائی کے بارے میں پوچھنا ہے تو زرہ محبت سے زرہ پیار سے پوچھو بابا امی قسم لیلا مجنو کی یہ پیر ماشوک سائی کون ہے بتا دے بے سورما بھائی آج میرے سر میں تھوڑا سا درد ہے میں کل بتاؤں گا امی مستر پیکے یہ کون سے مسلے کی بات ہے سورما بھائی دبا دے تیرا سر سورما بھائی آپ بزاک کر رہے ہیں اتنے بڑے گھنڈے ہو کے آپ میرا سر دباؤ کے امی تو میری تعریف کر رہا ہے کہ مجھے بیقزت کر رہا ہے بابا سورما بھائی میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں تعریف اتھا جا 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 مستر پیکے یہ پیر ماشوک سائی کون ہے یا سورما بھائی آہستہ سے دبائیں بابا یہ میرا سر ہے یہ جو سورما بھائی پیر سائی ہے نا بابا یہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہیں یہ محبت کے معاملے جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے دائیں ہاتھ سے حل کرا دیتے ہیں تو سیدھی آت کا کیا کام ہے سیدھی آت سے وہ صرف کھانا کھانا کھانے ہیں بابا ابے مسٹر پیکے تو میری محبت کا بھی کوئی سین اور کرا دے رہا ان سے کہہ کے یار سورما بھائی میں ان کو کہوں گا لیکل وہ خواب میں آتے ہوتے ہیں نا لیکن ابھی تو تو جاگ رہے ابے سو جا تجھے نیند کی گولی تو کیا سورما بھائی جس آدمی کی بیوی ہاسپیٹل میں ہو اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو تو اس گروبت کے زمانے میں بابا کس کو نیند آتی ہے ابے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ابے تو ایک سکر کی چلیے رکھ اور اور تو اب سو جا اور خواب دے سو جا سو جا سورما بھائی پیر سایی نے خواب میں آنے سے پہلے ہی تیرا مسئلہ کر دیا انارکالی بکلام خود آگیا ہے تیرے پاس کیسے ہیں سورما جی اوہ! یہ سینٹیمنٹل ہولے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ اچھا وہ آپ میں سے کسی نے شہزادہ سلیم کو نہیں دیکھا ہاں دیکھا ہے کہاں ہے وہ مگڑی آزم فلم میں دیکھا تھا نہیں نہیں اپنا شہری بک بوکس کے گھر میں تو وہی شہزادہ سلیم کرار پایا ہے اور مہرانی زوبی نے اسے اپنے دیوانے خاص میں یاد فرمایا ہے کیا؟ کیا؟ جیمز کی پہنچ بہت اوپر تک ہے لیکن بک بوکس کے گھر میں تو اوپر والی منزل پر زانا من ہے نہیں؟ یار میں اپنے کنیکشنز کی بات کر رہا ہوں کنیکشنز؟ وہ چھوڑو یہ بتاو کہ یہ کھانا تم کیوں بنا رہے ہو؟ اس میں بھی ایک بہت بڑا راز ہے کس میں؟ کھانے میں؟ کھانے میں؟ یہ کھانا کھاتا ہی مہرانی مر جائے گی؟ اگزیکٹلی مجھ پہ سوبی مہرانی تو مر ہی جائیں گی شہزادہ سلیم تم یہاں بھی ہو اور تمہیں ڈھونٹے ڈھونٹے میں نے سارا گھر چھان بارا ہے مہرانی سوبی نے آپ کو یاد فرمایا ہے یعنی ابھی کھانا بنایا ہی نہیں اور اصل پہلی چروع ہو گئے چلے شہری تو کھانے کا خیال کرنا ہاں چلے کہاں؟ اوہ سمجھ گیا کیا سمجھ گیا؟ مجھے بھی سمجھاؤ یعنی مہرانی مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہ رہی ہے بکول مہرانی صاحبہ کے شہزادہ سلیم آپ نہیں شہری ہے کیا؟ میں نہیں جاؤں گا جانا تو پڑے گا مہرانی صاحبہ کا حکم جو ہے یعنی شہزادہ ایسے ہوتے ہیں ایسے سچ پتاو اگر شہزادہ ایسے نہیں ہوتے تو شہزادہ ایسے بھی نہیں ہوتے چلو شہری مرگئے ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ میں احتجارج کروں گا کھانا بناو میں سین شہری کھون ہو جائے سوچنا پڑے گا موسیقا